بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اگر ہم آپ کے ہاتھ کو دیکھیں تو آپ کے ہاتھ کے اوپر تمام ماؤٹس اچھے طریقے سے پرگوشت ہیں ماؤٹ آف وینس بھی اچھے طریقے سے ڈیویلپ ہے اور ماؤٹ آف مون بھی اچھے طریقے سے ڈیویلپ ہے ماؤٹ آف جوپیٹر بھی ماؤٹ آف سٹرن بھی ماؤٹ آف اپالو بھی اور ماؤٹ آف مر قریبی اگر ہم بات کریں ماؤٹ آف جوپیٹر کی تو یہ ایک بڑے اچھے انداز میں پرگوشت نظر آتا ہے تو ایسے لوگوں کو عزت کے لیے بہت زیادہ سلف رسپیکٹ ہوتی ہے عزت کے معاملے میں ان کے اندر عزت کا انتہائی بلند تصور ہوتا ہے ایسے لوگوں کے اندر یہ لوگ زندہ دل ہوتے ہیں پر امید ہوتے ہیں انتہائی آلہ ظرف کے مالک ہوتے ہیں اور آدابِ معاشرت سے مکمل طور پر آہگاہ ہوتے ہیں خوش گفتار ہوتے ہیں علم دوست ہوتے ہیں جیسے کہ آپ کے ہاتھ کے اوپر یہاں سٹڈی لائن موجود ہے یقینی طور پر آپ ٹیچر ہوں گے یا وکیل ہوں گے ایسی لکیر ٹیچرز یا وکیل کے ہاتھ کے اوپر نظر آتی ہے تابند نیک ہوں گے اور دوسروں کی عزت کرتے ہیں بلند خوشات کے مالک ہیں اس کے ساتھ ہی کھلی اور دو ٹوک بات کرنے کے آپ پابند ہیں اچھائی کے علم بردار ہیں اور نئے نئے خیالات آپ کے ذہن میں آتے رہتے ہیں اور اصلاحی ذہنیت کے مالک ہیں اور ادروں اپنی قدروں قیمت کا آپ کو مکمل طور پر احساس ہے ماؤٹ آف جوپیٹر آپ کے ہاتھ پہ بڑے اچھے انداز میں پرگوشت نظر آتا ہے اگر ہم ماؤٹ آف جوپیٹر کو اچھے طریقے سے دیکھیں تو یہاں پر رنگ آف سلمان ہے جو کہ پرکشش شخصیت کو ظاہر کرتا ہے ایسے لوگ بڑے اٹریکٹیو ہوتے ہیں ان کو مخفی علوم میں بھی بڑا شوق ہوتا ہے اور یہ لوگ بڑے پرکشش ہوتے ہیں یہ دس لوگوں میں بھی بیٹھیں یہ واضح طور پر الہدہ نظر آتے ہیں یہ ماؤٹ آف سیٹرن ہے ماؤٹ آف سیٹرن مناسب انداز میں پرگوشت ہے تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جن کے ہاتھ کے اوپر اس طرح ماؤٹ آف سیٹرن پرگوشت ہو تو یہ لوگ آرزی خوشیوں سے گریز کرتے ہیں اور آنے والے وقت کی پلاننگ کرتے ہیں اکل مند ہوتے ہیں مجاز میں تھوڑی سی سنجیدگی ہوتی ہے اور یہ تاریخ پہلوں پر سوچ اور بیچار کرتے ہیں طبیعت میں تھوڑی سی غمگین پناہ بھی ہوتا ہے اور مذہبی معاملات میں بھی بڑی اچھی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں اور جائز خوشیوں کو ہی ایشی سمجھتے ہیں پورے سرار علوم پر یقینی طور پر یہ لوگ انٹرسٹ لیتے ہیں جیسے کہ رنگ آف سلیمان بھی موجود ہے ماؤٹ آف سیٹرن بھی اچھے طریقے سے ڈیولپ ہے اور انگوٹھا بھی درمیان سے باریک ہے تو یقینی طور پر ایسے لوگ اگر پور اسرار علوم یعنی کہ پامسٹری اسٹرولوجی سیکھنا چاہیں تو یہ لوگ سیکھ سکتے ہیں ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں تھوڑے سے باغیانہ خیالات کے ان کے اندر ہوتے ہیں اور متعلق روجہان ان کے اندر بہت زیادہ پایا جاتا ہے اور اگر ہم بات کریں ماؤٹ آف اپالو کی یعنی کہ ماؤٹ آف سن بھی اس کو کہتے ہیں تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں یہ لوگ خوش مجاز ہوتے ہیں اور یہاں پر ایک لکیر جو نظر آ رہی ہے یہ لوگ کسی نہ کسی فن کے ماہر ہوتے ہیں ذوک جمالیات ان کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے حسن پرست ہوتے ہیں جیسے کہ دل کی لکیر بتا رہی ہے شاخدار ہے تو ایسے لوگ حسن پرست ہوتے ہیں اور دوسروں سے اچھا سلوک رکھتے ہیں روشن مجاز ہوتے ہیں کھلے دماغ کے لوگ ہوتے ہیں سوچ میں کافی زیادہ وسط ہوتی ہے ذہین اور فتین ہوتے ہیں اور آلہ دماغی صلاحیتیں ہوتی ہیں اور دماغی طور پر بھی مہنتی ہوتی ہیں اور دولت کی طلب ان کو نہ بہت زیادہ ہوتی ہے نہ بہت زیادہ کم ہوتی ہیں غم سے توڑے سے ناشنا ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہی یہ ابھار ماؤٹ آف مرکری ہے ماؤٹ آف مرکری کا جو تعلق ہے یہ ذہین اور فتین ہونے کے ساتھ ہوتا ہے ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے کمیونکیشن سکلز بڑے شاندار ہوتے ہیں جیسے کہ آپ کے ہاتھ کے اوپر یہ عمودی خط پائے جاتے ہیں یہ شاندار کمیونکیشن سکلز کو بھی ظاہر کرتے ہیں اور ایڈمنسٹریشن کو بھی ظاہر کرتے ہیں کہ ایسے لوگ ایڈمنسٹریشن کی جاب کرتے ہیں کاروباری سوچ ہوتی ہے عملی انسان ہوتے ہیں اور نفع اور نقصان کو سوچ کر چلتے ہیں اور آگے بڑھنے کی بھی صلاحیت ان کے اندر موجود ہوتی ہے اور معاملات کو یہ لوگ جلدی سمجھ لیتے ہیں اور عمل بھی اس پہ جلدی کرتے ہیں یہ ماؤٹ آف مون ہے یہ آلہ سمجھ بوجھ اور وجدان کو ظاہر کرتا ہے اور بیرون ملک سفر کو بھی ظاہر کرتا ہے اور یہاں پر ایک تاثراتی لکیر پائی جاتی ہے جو کہ لب میریج کو ظاہر کرتی ہے اسی کے ساتھ ہی ماؤٹ آف سیٹرن کے اوپر ماؤٹ آف جوپیٹر کے اوپر ایک کراس بھی بنتا نظر آتا ہے یہاں پر تو یہ بھی لب میریج کو ظاہر کر رہا ہے یہ ہے ماؤٹ آف وینس ماؤٹ آف وینس کا جو تعلق ہے یہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں محبت بھرے رویے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی بہترین صحت ہوتی ہے اور جوش و خروش کے ساتھ یہ لوگ زندگی گزارتے ہیں ہلکہ اعباب ان کا بہت وسیع ہوتا ہے اور خوش مجازی ان کی طبیعت میں پائے جاتی ہے اور جنسی صلاحیت بھی ان کے اندر کافی اچھی موجود ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی یہ اپرچونٹیز کی لائنز موجود ہیں اور یہ شادی کی لکیر بھی اس کو کہتے ہیں یا خوبصورت ہم سفر کی لکیر بھی یہ کہلاتی ہے جو ماؤٹ آف وینس پر ایک سیدھی لکیر موجود ہو جیسے کہ آپ کے ہاتھ کے اوپر موجود ہے یہ خوبصورت ہم سفر کو ظاہر کرتی ہے اور یہ فیملی رنگ ہے جو کہ فیملی بانڈنگ کو ظاہر کرتی ہے ایسے لوگوں کی فیملی کے ساتھ بڑی اچھی ریلیشنز ہوتے ہیں اور یہ لوگ یقینی طور پر لم میریج کرتے ہیں یہ پہلی پور ویل پاور کو ظاہر کرتی ہے دوسری پور زیادہ لمبی ہے یہ لوجک کو ظاہر کرتی ہے اور یہاں پر آڈا نائی موجود ہے یہ دور اندیشی کو ظاہر کرتی ہے اور یہ سیدھی لکیریں محنت کے بعد کامیابی کو ظاہر کرتی ہیں یہ لکیریں اپرچونٹیز کی لائنز ہیں اور یہ لکیر شادی کی لکیر کہلیں یا خوبصورت ہم سفر کی لکیر کہلیں اور یہ سیدھی لکیریں خواہشات کی لکیریں کہلاتی ہیں یہ لکیر ٹینشن کی وری لائنز کہلاتی ہیں گھرے لو پریشانی کی لائنز کہلاتی ہیں مگر آپ یہ پیرڈ گزار چکے ہیں یہاں پر آپ کی عمر پیتیس سال ہے اور یہاں پر عمر آپ کی پچاس سال بنتی ہے زندگی کی لکیر کی بات کریں تو زندگی کی لکیر شروع میں تھوڑی سی ڈسٹرب ہے تو یہ بچپن میں ذہنی اور جسمانی پریشانیوں کی طرف نشاندہی کرتی ہے دماغ کی لکیر بھی آپ کی شروع میں ڈسٹرب ہے جو کہ بچپن میں پریشان حال زندگی کی طرف نشاندہی کرتی ہے اس کے ساتھ اگر ہم قسمت کی لکیر کی بات کریں تو قسمت کی لکیر دماغ کی لکیر سے ٹکرا کر رکھتی ہے اور یہاں پر اوور لیپ ہوتی ہے اس کے ساتھ یہاں پر لیڈر آن ماؤٹ آف سیٹرن موجود ہے پیتیس سال کی عمر کے بعد آپ سٹیپ بائی سٹیپ زندگی میں ترقی کریں گے اور کامیابیاں حاصل کریں گے یہاں پر دماغ کی لکیر ہے یہ دل کی لکیر ہے یہاں پر جو کراس ہے یہ صوفیانہ کراس کہلاتا ہے ایسے لوگوں کو سچے خواب آتے ہیں اور ان کے مو سے نکلی ہوئی بات بھی عموماً سچی ہو جاتی ہے یہاں پر بھی ایک تاثراتی لکیر قسمت کی لکیر سے نکلتی ہے تو یہ بھی شادی کے بعد دولت ملنے کو ظاہر کرتی ہے اور یہاں پر ایک منیٹ رائی انگل بنتا ہے جو کہ دولت کو پریڈکٹ کرتا ہے یہ دل کی لکیر ہے اور دل کی لکیر دو شاخہ ہے جو کہ لیو میریج کو ظاہر کر رہی ہے اس کے ساتھ ہی یہ زندگی کی لکیر ہے اور یہاں پر ایک شاخ نکلتی ہے تو یہ ابراد ٹریول کو ظاہر کرتی ہے اگر آپ بیرون ملک سفر کرنا چاہیں تو آپ سفر کر سکتے ہیں اور یہ سن لائن ہے سن لائن اور لیڈر آن ماؤٹ آف سیٹرن اسی بات کی نشاندہ ہی کرتی ہے کہ چالیس سال کے عمر کے بعد آپ کا کریئر مزید بہتر ہو جائے گا